اسلام علیکم سلوڑنٹ ہمارے سلس کے اندر جو ہے مالیکیول ہیں وہ اندر کیسے انٹر ہوتے ہیں اور باہر کیسے نکلتے ہیں یعنی کہ ان کا پیسیج کے بارے میں ڈسکس کریں گے کب مالیکیول جو ہے ہمارے سل کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور کب جو ہیں وہ اندر سے باہر آتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں بات کروں ہم نے پلازما ممبرین پڑھا تھا سل اورگنالیز کے اندر تو اس میں یہ بات گئی تھی جو بیسیکل ہماری سل ممبرین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کو دوسرا نام دے جاتا ہے سیمی پرمیابل ممبرین کا اب اس کو سیمی پرمیابل ممبرین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے سیل ممبرین جو ہے یہ صرف سیلیکٹیو سبسٹانسیز کو یعنی کہ ایسے سبسٹانس جس کو ہماری بوڈی کی ضرورت ہوتی ہے جن سبسٹانسیز کو ہماری بوڈی کو جن سبسٹانسیز کی ضرورت ہوتی ہے صرف انہی سبسٹانسیز کو سیل کے اندر انٹر ہونے کی اجازت جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیمی پرمیبل میمبرین کا نام دیتے ہیں تو بیسیگلی جو سیل میمبرین ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ سیل سے جو مٹیریل باہر نکلنا ہوتا ہے اس کو باہر نکال کے اور جس کی سیل کو ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے اندر انٹر کر کے کیا کرتی ہے اپنے اندر ایک ایکولیبریم کو منٹین کر لیتی ہے تو سیل میمبرین پرمیبل میمبرین ہوتی ہے بیسیگلی یہ اس کے جو کچھ فینومینا ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو ایکولیبریم کی پوزیشن میں لے کے آتی ہیں اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے ڈیفیوجن اس کے بعد آجاتا ہے اوسموسیز پھر فیلٹریشن ایکٹیوب ٹرانسپورٹ انڈوسائٹوسیز اور ایکٹوسائٹوسیز بیسیگلی آج ہم بات کریں گے ڈیفیوجن کی ڈیفیوجن کیا ہوتی ہے ڈیفیوجن یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے جو سیل ہے وہ اپنے اندر مٹیریل کو انٹر کرتا ہے اور سکریٹ آؤٹ کرتا ہے یعنی کہ بیسیگلی اگر کسی سیل کے اندر کوئی مٹیریل جو ہے بیسیگلی یہ ڈیفیوجن جو ہے موومنٹ ہوتی ہے مالیکیولز کی موومنٹ آف مالیکیولز مالیکیولز کی موومنٹ ہوتی ہے بسیکلی یہ ڈیفنڈ کر رہی ہوتی ہے یہاں بين کی اوپر یعنی کہ کسی بھی چیز کا جو area ہے اس کے اوپر یہ ڈیفنڈ کر رہی ہوتی ہے اگر کوئی مالیکیول جو ہے area of higher concentration higher concentration till area of lower concentration concern یعنی کہ سیپلی اگر کوئی مالیکیول جو ہے higher concentration سے لور کنسٹریشن کی طرف موگ کرے ایسا پروسیس جس کے اندر مومنٹ آف مالیکیول جو ہیں وہ خائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف موگ کرے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیجن تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیجن بیسیکل ڈیفیجن کی جو ہماری بوڈی کے اندر سب سے زیادہ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ پیسیج ہوتی ہے مالیکیول کی into and out of the cell وہ پروسیس ہے ڈیفیجن اس کو دوسرا ہم نام دیتے ہیں پیسیو ٹرانسپورٹ کا کس چیز کا نام دیتے ہیں پیسیو ٹرانسپورٹ کا پیسیو ٹرانسپورٹ بیسیکل ہی پیسیو ٹرانسپورٹ یہ ہی ہوتی ہے ڈیفیجن ہی ہوتی ہے یعنی کہ موگنٹ آف مالیکیول ہوتی ہے from area of higher concentration to the area of lower concentration پیسیو ٹرانسپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیجن کی ہی یہ ٹائپ ہے یعنی کہ ڈیفیجن اس ٹائپ آف آف پیسیو ٹرانسپورٹ یعنی کہ اس کے اندر ہمیں کسی بھی انرجی کی کسی بھی out of انرجی کی ہمیں ضرورتن ہی ہوتی کہ ہمیں انرجی دینی پڑے گے کسی بھی مالیکوز کو باہر سے اندر لے کر آنے کے لیے اندر سے باہر لے کر جانے کے لیے یہ سیمپل ہی ہوتا ہے یعنی کہ ہائر کنسٹیشن سے لور کنسٹیشن کی طرف اگر ہم بات کریں تو اگر فرض کر لیں کہ اگر مارے پاس کوئی بھی سبسٹانس ہے کس میں ہے سولیڈ میں ہے لیکویڈ میں ہے یا گیس میں ہے اگر ہم اس کو ہیر دیتے ہیں ڈیگری سیلسیس ڈو یا ڈیگری سینٹی گریڈ پہ ڈیگری سینٹی گریڈ پہ یا ڈیگری سینٹی گریڈ پہ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مالیکوز کیا کرتے ہیں موو کرتے ہیں یہ موو کرتے ہیں فروم ایری آف ہائر کنسٹیشن سے لور کنسٹیشن کی طرف جاتے ہیں ہائر کنسٹیشن سے لور کنسٹیشن کی طرف فرض کر لیں آپ نے کسی ہیٹ کے اوپر وارٹر کو رکھا بوائل ہونے کے لیے یعنی کہ ہیٹر کے اوپر چولے کے اوپر آپ نے رکھا تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وارٹر جو ہیں وہ پریسپیٹیٹ ہوتے ہیں ہیٹ ان کو ملتی ہے زیلو ڈگری سے وہ کیا کس پہ جاتے ہیں مائنس 73 پہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مالیکیول ہائر کنسٹیشن سے کس پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں لور کنسٹیشن کی طرف ٹھیک ہے اس لیے کس اگر ہم بات کریں ایک پمپ کی تو جب پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ٹینکی سے جب پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہائر کنسٹیشن لور کنسٹیشن کی طرف آ رہا ہوتا ہے بیسیکل یہ جو ڈیفیجن کا پروسس ہے یہ ماری بوڈی کے اندر بہت سے اہم رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے بوڈی سے بہت اہم رول پلے کرتا ہے مثال کے طور پر اس کا یہ جو کس میں سیل میمبرین کے اندر اس میں ہونے کے لیے یعنی کہ ہیٹر کے اوپر چولے کے اوپر آپ نے رکھا تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وارٹر جو ہیں وہ پریسپیٹیٹ ہوتے ہیں ہیٹ ان کو ملتی ہے زیرو ڈگری سے وہ کیا کس پہ جاتے ہیں مائنس سیمٹی تھری پہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مالیکیول ہائر کنسٹیشن سے کس پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں لور کنسٹیشن کی طرف ٹھیک ہے اس سے دیکھیں اگر ہم بات کریں ایک پمپ کی تو جب پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ٹینکی سے جب پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہائر کنسٹیشن لور کنسٹیشن کی طرف آ رہا ہوتا ہے بسیکل یہ جو ڈیفیجن کا پروسس ہے یہ ماری بوڈی کے اندر بہت سے اہم رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے بوڈی سے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں مثال کے طور پر اس کا یہ جو کسم سیل ممبرین کے اندر اس میں بہت کام ہوتا ہے یعنی کہ اس ڈیفیجن کا سیل ممبرین کے اندر میں نے جو پہلے بھی بتائیں کہ سیل ممبرین جو پورٹس ہوتے ہیں سمال پورٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا ہوتی ہے ڈیفیجن ہوتی ہے یعنی کہ جو سیل کے مالیکیولز ہیں وہ کیا کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں ہائر کنسٹیشن سے لور کنسٹیشن کی طرف اگر ہمارے سیل کو کسی بھی چیز کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ باہر سے ڈیفیجن کے ذریعے ہائر کنسٹیشن سے لو کنسٹیشن کی طرف اس طریقے سے ڈیفیجن ہوتی ہے ہمارے سیل ممبرین کے اندر اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو کارمن ڈائکسائیڈ اکسیجن گلوکوز جو ہمارے سیل ممبرین کے کارمن ڈائکسائیڈ اکسیجن گلوکوز ان چیزیں کی ہمارے سیل ممبرین کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیفیجن کے ذریعے سے آؤٹ آف دی سیل یعنی کہ سیل کے باہر سے یہ کیا کرتی ہے ٹرانسپورٹ کرتی ہے تاکہ ہمارے پوری وہ ریکوائر میٹ جو ہے وہ سیل کی وہ پوری کی جا سکے اب بیسیکلی جو یہ جو ڈیفیجن ہوتی ہے سب سے زیادہ کن میں ہوتی ہے یہ گلز اور جو لنگز ہوتے ہیں ان کے اندر فشیز کے اندر فش کے اندر جو ہوتے ہیں گلز ان میں زیادہ ہوتی ہے یہ ڈیفیجن جو ہے کیونکہ ان کے اندر گیس اکسچینج کا پرسیس ہو رہا ہوتا ہے اور یہ مومنٹ اس میں ہوتی ہے پروم ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف تو بیسیکلی یہ کچھ اگزیمپل تھی کس کی ڈیفیجنز کی اور یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک جس میں ہم نے پڑھا کہ جو پیسج ٹرانسپورج یعنی کہ مومنٹ ہمالیکیولز ہیں ہائر کنسٹریشن کی طرف سے لور کنسٹریشن کی طرف ہوتی ہے اگر میں اس کی ایک اور اگزیمپل دوں تو بیسیکلی جو گلوکوز مالیکیولز ہیں فروم سمال انٹیسٹائن لیومن سے کس میں چلے جاتے ہیں بلڈ کیا پیلریز سے چلے جاتے ہیں گلوکوز مالیکیول جو ہے گلوکوز مالیکیول کس میں بریکڈان ان کی ہوتی ہے سمال انٹیسٹائن کے اندر small intestine کے اندر جب ان کے break down ہوتی ہے تو وہ کس میں چلے جاتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں capillaries میں ہمارے blood میں جو involved ہو جاتے ہیں capillaries جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ہماری body کے اندر یہ ان میں چلے جاتے ہیں تو یہ basically diffusion کا process ہو رہا ہے higher concentration سے lower concentration کی طرف جارہا ہے جس میں ہماری body کو ضرورت ہے تو basically اسی کا نام ہی diffusion ہے یہ تھا آج کا مارا topic okay thank you